پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس ملدوی ہو گیا کیا یہ میچز دوبارہ ہوں گے کس طریقے سے ہوں گے اور کب ہوں گے یہ تمام سوالات آج ہم اسی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس دوبارہ سے ریشی ایڈیول کیا جارہا ہے بہت جلد یہ میچز ان کا احنکات کیا جائے گا آج کراچی کے مقامی ہوتل ہے وہاں پاکستان کے کرپورٹ جو عالی حکام ہیں جو افسران ہیں وہ بیٹھے ہیں اور اس بات پر کچھ تجویز سامنے آئی ہے ایک تجویز یہ سامنے آئی ہے کہ جو پی ایس ایر کے جو میچز ہیں بکیا بیس میچز ہیں ان کا احنکات مئی میں کروا دیا جائے یا پھر ان کو آگے اکتوبر نومبر میں لے جائے جائے لیکن یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا کیسے ممکن ہوگا یہ سوالات ابھی باقی ہیں کیونکہ صرف ابھی چودہ میچز ہوئے ہیں بیس میچز رہتے ہیں تو بیس میچز کی لیے ونڈوز نکالنا اب بہت مشکل بات ہے اگر آپ ریگولر ڈبل ایڈر کریں تو یہ امکان نہیں ہے ڈبل ایڈر ہو نہیں سکتا کھلاڑی تھک جاتے ہیں اگر آپ ایک دن دو جن ایک ایک میچ کریں پھر ایک ڈبل ایڈر کریں تو اس کی لیے بھی آپ کو کم از کم اگر بیس میچز ہیں تو اگر آپ کو رنٹائن ان کا ملائیں اس کے پریکٹس کے ملائیں تو آپ کو ایک مہینے کی ونڈو نکالنی ہے تو ایک مہینے کی ونڈو آپ کیسے نکالنی ہے اگر آپ پاکستان کے ایک ٹیم کا جو ایف ٹی پی فیچر ٹور پروگرام ہے وہ اگر ہم اس پہ صرف ایک نظر دوڑائیں تو پاکستان ٹیم نے چھبیس مارچ کو ساؤتھ آئفرکا جو ہے وہ روانہ ہونا ہے وہاں ایک سیریز کھیلنی ہے ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ میچز اس کے بعد پاکستان ٹیم میں وہی سے زموابنے وہ روانہ ہو جانا ہے وہاں پر پاکستان نے ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے وہاں سے پاکستان ٹیم میڈ میں وہ واپس آئے گی اس دوران آئی پیل بھی چل رہا ہوگا تو میڈ کے بعد جون تک پاکستان کے پاس ٹائم ہے لیکن یہ ٹائم انتہائی گرم کہیں پاکستان کے موسم کے بار سے تو موسم کے لحاظ سے انتہائی گرم ہوتا ہے اگر آپ کراچی کی بات کریں تو یہاں بھی شدید گرمی ہوتی ہے لاہور میں پنڈی میں اس سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور کس طریقے سے یہ میچز ہوں گے یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے اور بضائر اس کے امکانات نظر نہیں آتے لیکن کیونکہ کرنا تو ہے پاکستان کے کٹ بورڈ پر جو فرنچائزز ہیں ان کا کافی پریشئر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہماری فیس واپس کریں یا پھر میچز کا اینکاد کریں پاکستان کے کٹ بورڈ نے ابھی ایک اسے ہم لولی پاپ کہیں گے لولی پاپ چھوڑا ہے کہ ان کو دیا ہے کہ ہم جو ہے میچز کا اینکاد جلد کرنے جا رہے ہیں میئی اور جون کے بات پاکستان کو جولائی میں جو ہے وہ انگلینڈ کا دورہ کرنا ہے وہی سے پاکستان ٹیم کو آئرلینڈ کے خلاف میچز کھلنے پھر پاکستان ٹیم کو ویسٹن ریز کا ٹور کرنا ہے اس کے بات پھر پاکستان کے افغانستان کے ساتھ پاکستان ٹیم کو کوئی شہیڈل اس پر سیڈل میں پاکستان کے سچ ہیڈل پاکستان سے ڈیم کو پاکستان میں آنا ہوں پاکستان کا دورہ کرنا ہے پاکستان ٹ blankets پاکستان کے ٹیٹ وارڈ کپ کھرنے کے لئے تو یہی سورتحار اس وقت ہے پھر اگر ہم نومبر کی بات کریں تو نومبر میں پاکستان کے ایک ٹیم کی ایک اوے سیریز باغنہ دیش کے خلافی شیئیڈیول ہے پاکستان کو وہ بھی کھیلنی ہے نسمبر کے اگر بات کر لیں تو پھر پاکستان کی ایک ہوم سیریز ہے ویسٹرنیز کے خلاف تو ویسٹرنیز ہے یہاں آنا ہے کیسے نکالیں گے ونڈو کس کی سیریز کو آگے بڑھائیں گے کس کی سیریز کو دروپ کریں گے یہ نکالیں گے بہت مشکل ہے اگر پانچ میچز ہوتے چھے میچز ہوتے دس میچز بھی ہوتے تو ان کا ٹائم نکالا جا سکتا تھا بیس میچز کا پوری ایک ونڈو نکالنا بہت مشکل بات ہے بارال پاکستان کے کے بورڈ نے اس وقت فیصلہ کیا کہ فوری تو پر جو یہ ملتوی ہوا ہے اس کو ابھی جو ہے ڈسکس کیا جائے جو فرنچائز کے مالکان ہے ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے اور اس کو ڈسکس کریں کوئی ایک ونڈو نکالی جائے ونڈو کب نکلتی ہے کیسے نکلتی ہے یہ تو مابا آپ کو بتائیں گے لیکن اگر ہم پی ایس ایل کو ملتوی ہونے پر بات کریں تو انتہائی افسوسناک صورتحال پوری سیزن کو درانہ میں یہ تقریباً پاندرہ فیبری کو جو یہاں پر پاندرہ سے پہلے دس تاریخ سے جب دس فیبری سے یہاں پر کھلاڑی آنا شروع ہوئے اس کے بعد ایک بائیو سکیور بابل بنا پھر پریکٹس سیشن ہوئے اور پھر میچس کا اہلکاد ہوا تو اس کے بعد سے جو صورتحال ہم نے دیکھی وہ انتہائی افسوسناک اگر ہم اسلامباد یونیٹی بات کریں تو ان کے کھلاڑی پروڈیکشن کے لوگوں سے ملتے رہے پرومو شوٹ ہوتے رہے ناشا سٹیڈیم کے اندر حالکہ وہ لوگ کسی بھی قسم کے بائیو سکیور بابل میں نہیں تھے کھلاڑی جو ہوتیلز میں تھے وہ کھانے باہر سے مانگواتے رہے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا جو کھلاڑی پریکٹس سیشنز کر رہے تھے ان سے شائکنگ مل رہے ان کے آس پاس جا رہے صرف ایک ہمیں چیز نظر آئی جو کہ ٹی وی کے سامنے تھی جب بال سٹینڈز میں جاتی تھی کسی انکلوئیر میں جاتی تھی تو وہاں صرف جب بال واپس آتی تھی اس کو سپری کر دیا جاتا تھا یا اس کے اوپر ٹیشو پیپر لگا دی اس کو صاف کر دیا یہ یہ خالی ایک سامنے سامنے کی چیزیں کی جاتی تھی اسی پر جو اگر فرنچائزز ہیں ان کی جو مالکان انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ صرف کاغزی اگر ہم کہیں کاغزی بائیو سکیور بابل تھا جس کا امپلیمنٹ ہوتے ہوئے ہمیں گراؤن میں نظر نہیں آیا اور یہی صورتحال ہم نے بھی دیکھی کہ صرف کاغزی تھا خطوں کتابت میں لکھا گیا کہ اس طرح کے معاملات ہوں گے اس طرح کی پابندیاں ہوں گی لیکن ناشرل سٹیڈیو میں انگر کی اندھر کی بات کی جائے ہوتیل کی بات کی جائے کہیں پر بھی ہمیں اس طرح کہ اندھر کی اندھر کی امیلی طور پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے اور یہی ہوا پہلے تین کیسے سامنے آئے اس کے بعد دو اور آئے پھر تین آئے سات آٹھ کیسے اس وقت تک جو ہے وہ آ چکے ہیں جس کے بعد جو ہے پاکستان کے کٹ بورڈ کو یہ پورا ایک سیزن جو ہے وہ ملتبی کرنا پڑا ابھی فلال انیشل ہے پاکستان کے کٹ بورڈ کے اعلی آفسران ہے جو ارکلائسنگ کمیٹی ہے پی ایس ایل کی اور فرنچائز مالکان ہے ان کے درمیان انیشل جو ایک باتشیر ہوئی ہے جو ایک ساتھ معاملات ہوئے ہیں وہ یہی ہوئے کہ کوشش کی جائے کہ جلد از جلد ایک ونڈو نکل جائے مائے کا آئی پینل کے بعد مائے میں جو ہے ایک پلان بنایا جا رہا ہے یہ پلان موسم کو دیکھتے ہوئے کافی جو ہے وہ ناممکن لگ رہا ہے برحال پاکستان کے کٹ بورڈ نے ایک فیصلہ کیا کہ ابھی انیشل ہے یہ اس پر ختمی ابھی نہیں ہوا کہ مائے میں یہ کروایا جائے ابھی دیکھنا باقی ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے برحال دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا معاملات دیا ہوتا ہے برحال مجھے اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں یہی کہ ہوتا ہے کہ مجھے ابھی ایسے کوئی ان کا نظر نہیں آتے کہ بیس کے بیس میچنز ان کا اہنکاد ہو کھیل کلاری کے پلیٹ فارم کو آپ مسرسل جو فالو بھی کر رہے ہیں ہم آپ کو مسرسل اسی پلیٹ فارم سے جو آگاہ بھی کر رہے ہیں جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہی ہیں ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم سے آگاہ کرتے رہیں گے سبسکرائب کرنا و فالو کرنا مطلب ہے شکریہ